صدقہ کو حکیر نہ سمجھنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتو کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو اس کو حکیر خیال نہ کرے یعنی بکری کا پایا جو ہے کھر جو ہے ایک معمولی چیز ہے عموماً لوگ اس کو دیتے ہوئے ایک دوسرے کو شرماتے ہیں یا اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر نہیں دیتے لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا چک اسی کا محتاج ہو تو کوئی اگر اپنے ہمسائیوں کو بکری کا کھر ہی بھیج دیتا ہے تو اس کو بھی مائنڈ نہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے یعنی دینے والا اپنے لیے فائدہ کی چیز سمجھے تو فرسن عموماً اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر بہت تھوڑا گوشت ہوتا ہے جیسے سری ہوتی ہے اس پر بھی تھوڑا گوشت ہوتا ہے پائے ہوتے ہیں یا اسی طرح کچھ اور حصہ اسی طرح یہ بھی اس کا مانے لیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مثال دی گئی پائے سے لیکن چھوٹے سے چھوٹے ہدیے سے بھی اگر کسی کو خوش کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور یعنی تھوڑی مقدار میں بھی توفہ دینے کی ترغیب ہے اچھا بعض لوگ یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو تو توفہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ کیا دینا اصل میں ہوتا ہے کہ نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں زیادہ دوں بڑا دوں بہت عالی دوں تو پھر ہی حق ادا ہوگا اور بعض اقت اپنی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم سیرے سے ہی نہیں دیتے تو جتنی حیثیت ہے جتنی طاقت ہے جو دے سکتے ہیں دیں کیونکہ ہدیے کی جو روح ہے وہ باہم محبت پیدا کرنا ہے اور اس تیس کو مدنظر رکھنا چاہیے اور خلوص سے دینا چاہیے نہ کہ بہت زیادہ بڑی چیز اور بہت ساری ریپنگز میں یہ جو ریپنگ کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سرہ سر اسراف ہے کیونکہ اس پر ٹیپ بھی لگ رہی ہے اور کیمتی سے کیمتی کاغذ بھی چڑھیں ایک کاغذ کو آپ ایک دفعہ ریپ کر کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو آپ کتنے درخت کٹے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کاغذات تیار ہوتے ہیں اور پھر کتنا پیسہ ان پر لگتا ہے اور پھر اس کا استعمال کیا ہے یعنی جس چیز کو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا صرف شو آف صرف دکھاوا تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے آپ کسی اچھا بیگ میں ڈال کے دے دیں اس کو کسی کپڑے پر لپیٹ کے دے دیں وہ اس کے کام ہاتے گا پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رمال بناتے تھے اور ان پر گھوٹے کناری لگاتے تھے اور اس سے لوگوں کو توفہ لپیٹ کے دیتے تھے اور پھر وہ بعض میں رمال ٹیبل پر ڈال لیتے تھے یہ صوفے وغیرہ پر ڈال دیتے تھے تو وہ کسی کام آتی تھی چیز لیکن اب ہم نے یہاں پلاسٹک بیگ ہے ایک انتہا وہ ہے اور ایک انتہا یہ ہے کہ آلہ سے آلہ کاغذ اور ریپنگ اور پھر اس کی اوپر ڈیکوریشن اور یہ ساری چیزیں تو ضرور نہیں کہ یہ چیزیں محبت بڑھائیں اصل چیز آپ کا خلوس ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو توفہ جو ہے وہ ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی جیسے ہمسائے کو ہو سکتا ہے کھانے کی چیز ضرورت ہو پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ توفہ جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے یعنی آپ کو اس پر عجر بھی ملتا ہے آپ اس کو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن اس پر عجر و ثواب بھی ملتا ہے اور پھر خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی پڑوسن پڑوسن کو حدیہ بھیجے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو زیادہ صدقہ زیادہ استغفار کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی کسرت دیکھی ہے اللہ ہم کو بچا لے تو عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوگی آپ نے فرمایا تم لانت زیادہ بھیجتی ہو یہ برے بھلے کہتی ہو لوگوں کو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو یعنی شوہر سے کبھی خوش ہی نہیں راضی ہی نہیں اس کی کبھی کو خوبی بیان ہی نہیں کرتے عمومن ہم اس کی صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں خوبی نظر ہی نہیں آتی ہو بھی تو ہم اس کو دبا جاتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہئے